بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج بھی کراچی حیدرہ باسمی سبح سندھ کے زیادہ علاقوں میں دن کا آغاز شدید گرمی اور حبس کے ساتھ ہوا اور اس وقت بھی سبح سندھ کے زیادہ علاقوں میں شدید گرمی اور حبس کا راج ہے ہواوں میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث پسینے والی گرمی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے مزید آج شامرات اور آنے والے دنوں میں کراچی ہیدراباس میں صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کے امکانات ہوں گے اور بارشوں کا نیا طاقتور سے بھی طاقتور مونسون سسٹم صوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے اور اس نئے سسٹم کی وجہ سے ناظرین صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں اور کراچی میں بارشوں کی کیا صورت آل ہوگی سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیشے خدمت ہے لیکن ناظرین تحترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحا با لمحا با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈز کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق کہ اس وقت کراچی ہیدرا واسمہ صوبہ سندھ کے تقریبا تمام علاقوں کا موسم مکمل طور پر خوشک اور شدید گرم ہے ہواوں میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث پسینے والی گرمی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے آج شام رات کے دوران ناظرین صرف اور صرف مشرقی سندھ تھر پارکر اچڑ تھر کے مختلف علاقوں سویت سنٹرل سندھ کے بھی زیادہ علاقوں اور صوبہ سندھ کے سہلی علاقوں میں بھی کہیں کہیں بونہ باندھی یا ہلکی بارش کے معمولی امکان بن سکتے ہیں اور مزید آنے والے دو روز تک صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم ایسے ہی معمول کے مطابق رہے گا شام رات اور صبح کے اوقات میں کہیں کہیں ہلکے سمندری بادل گردش کرتے رہیں گے دن کے ٹائم موسم خوشک اور گرم رہے گا 28 جولائی تک ناظرین صوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں تیز یا موصلہ دار بارشوں کے امکان انتہائی کم ہیں اب بات کریں اگر بارش کے نئے سسٹم کی تو ناظرین بارشوں کے نئے سسٹم کی وجہ سے صوبہ سندھ کے علاقے کراچی، ہیدر آباد رویان، میر پور خاص رویان، سکھر، لڑکانہ، دادو، بدین، ٹٹھا، شہداد پور، جام شورو، سانگل، ٹنڈو، اللہ یار، نواب شاہ، ٹنڈو جام، ٹنڈو آدم، ماتلی اور جگو آباد کے علاقے سمیت، کشمور کے بھی تمام ازلا سمیت، عمر کوٹ، اسلام کوٹ اور آسپاس کے علاقوں میں شدید گرہ چمک کے ساتھ تیز سے مفصلہ دار بارش کے امکان بن سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ صوبہ سندھ کی سیلی پٹی کے بھی تمام علاقوں میں گرہ چمک تیز ہواوں اور راجیوں کے ساتھ زبردست بارشوں کی توقع ہے بارش کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے پورے چھے سے سات دن تک صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا یاد رہے ناظرین کہ ایک ہی وقت میں پورے سندھ کے اندر بارش کا ہونا ناممکن ہے اس لیے تمام دوست اپنی باری کا انتظار کریں 29 جولائی سے 6 اگست تک دو سے تین طاقتور بارش برسانے والے سپل صوبہ سندھ میں اثر انداز ہو سکتے ہیں مزید اس حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پا کے حکم پر موقوف ہے